اردو قوائد و انشاء نہم دہم نو تفہیمِ عبارات و اشعار بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اول سرف و نہو ہر زبان کے لئے کچھ اصول اور قوانین ہوتے ہیں جن سے اس زبان کو صحیح طور سے سیکھا اور استعمال کیا جا سکتا ہے اسی طرح اردو زبان کے بھی کچھ اصول ہیں جنہیں گرامر یا قوائد کہا جاتا ہے ان کے جاننے سے ہم اردو زبان کو ٹھیک ٹھیک بول اور سمجھ سکتے ہیں قوائد کے دو حصے ہیں ایک حصہ صرف دو حصہ نہو صرف قوائد کا وہ حصہ ہے جس میں الفاظ سے بحث کی جاتی ہے یعنی یہ لفظ واحد ہے یا جمع مذکر ہے یا مونس اسم ہے یا فیل اور یا حرف ہے اس حصہ قوائد میں صرف کلمات و الفاظ ہی موضوع بحث ہوتے ہیں نہو قوائد یا گرامر کا وہ حصہ ہے جس میں مرکب جملوں اور عبارتوں سے بحث کی جاتی ہے حصہ صرف لفظ انسان اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں جیسے کتاب کلم پانی روٹی لفظ کی قسمیں ایک لفظ موضوع دو لفظ محمل لفظ موضوع وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی ہوں اسے لفظ موضوع کہتے ہیں مثلا میز کھانا لفظ محمل وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی نہ ہوں جیسے وقاب بوٹی وانا لفظ موضوع کی قسمیں ایک کلمہ دو کلام کلمہ اکیلے بامینی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں جیسے مسجد آیا گھر کلام دو یا دو سے زیادہ بامینی لفظوں کے مجموعے کو کلام یا مرکب کہتے ہیں جیسے نیک لڑکا تاہر نیک ہے کلمہ کی قسمیں ایک اسم دو فیل تین حرف اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص کسی جگہ یا کسی چیز یا قیفیت کا نام ہو جیسے محمود لاہور پنکھا یا نام کی جگہ استعمال ہو مثلا وہ وہاں فیل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو جیسے آیا جاتا تھا لکھے گا حرف وہ کلمہ جو اکیلا تو کچھ مانی نہ دے لیکن دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر مانی دے اور ان میں تعلق پیدا کر دے جیسے میں گھر سے مسجد تک گیا اس میں سے اور تک دو حروف ہیں اسم کی قسمیں ایک اسم ذات دو اسم صفت اسم ذات وہ اسم ہے جو کسی وجود اور حقیقت کو ظاہر کرے جیسے محمود کلم دیوار اسم صفت وہ اسم ہے جو کسی کی اچھی یا بری حالت ظاہر کرے جیسے نیک لڑکی تیز گھوڑا یہاں نیک اور تیز اسم صفت ہے اسم کی استعمال کے لحاظ سے کس میں ایک اسم معرفہ دو اسم نکرہ اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز شخص یا جگہ کے خاص نام کو ظاہر کرے جیسے کوہ حمالیہ بانگے درہ لاہور محمود اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں اسم نکرہ وہ اسم ہے جو کسی عام چیز شخص یا جگہ کے عام نام کو ظاہر کرے جیسے پہاڑ کتاب شہر آدمی اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہتے ہیں اسم معرفہ کی قسمیں ایک اسم علم دو اسم زمیر تین اسم اشارہ چار اسم موصول اسم علم وہ اسم ہے جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے جیسے شاعر مشرق غالب مٹھو ابن کاسم شمس العلماء اسم علم کی قسمیں ایک خطاب دو لکب تین تخلص چار کنیت پانچ عرف خطاب وہ اسم معرفہ ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے دیا جائے جیسے رستم زمان شمس العلماء خان بہادر لکب وہ اسم معرفہ جو کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے جیسے موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ قائد ملت تخلص وہ مختصر نام جو شاعر حضرات اپنے اشار میں استعمال کے لئے رکھ لیتے ہیں جیسے ابراہیم زوک اصداللہ غالب الطاف حسین حالی ان میں زوک غالب اور حالی تخلص ہیں کنیت وہ اسم ہے جو باپ ماں یا بیٹے یا اور کسی تلک کی وجہ سے پکارا جائے جیسے ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابن مریم علیہ السلام ابو قاسم ابو تراب رضی اللہ عنہ ان میں ابن خطاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے ان کے والد خطاب کی وجہ سے ابن مریم عیسی علیہ السلام کی کنیت ہے حضرت مریم ان کی والدہ کی وجہ سے ابو القاسم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہے ابو تراب حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے اسم عرف وہ اسم ہے جو یا تو والدین بچپن ہی سے بچے کا پیار سے ایک نام رکھ دیتے ہیں یا اصل نام بگڑ کر یا پھر کسی انسانی خوبی یا نقص کی وجہ سے اس کا کوئی ایک نام مشہور ہو جاتا ہے جیسے پپو مٹھو چندہ مون جعوید سے جیدہ رشید سے شیدہ اکرم سے اکی بگا یا بگو لنگڑا گنگا چھوٹو لمبو وغیرہ اسم زمیر وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جائے جیسے ندیم آیا اس نے سبق پڑھایا اور وہ چلا گیا اس میں اس اور وہ دونوں زمیریں ہیں جو ندیم کی جگہ استعمال ہوئی ہیں زمیر جس کی جگہ استعمال ہوتی ہے اسے مرجع کہتے ہیں اسم زمیر کی قسمیں ایک زمیر فائلی دو زمیر مفہولی تین زمیر اضافی زمیر فائلی وہ زمیر ہے جو کسی فیل کا فائل بن رہی ہو وہ یہ ہیں واحد غائب وہ اس جمع غائب انہوں واحد حاضر تو جمع حاضر تم واحد متقلم میں جمع متقلم ہم زمیر مفہولی وہ زمیر جو مفہول کی جگہ استعمال ہوتی ہیں وہ یہ ہیں واحد غائب اسے جمع غائب انہیں واحد حاضر تجھے جمع حاضر تمہیں واحد متقلم مجھے جمع متقلم ہمیں زمیر اضافی وہ زمیر ہے جو مضاف الہ بن کر استعمال ہو وہ یہ ہیں واحد غائب اس کا جمع غائب ان کا واحد حاضر تیرا یا تیری جمع حاضر تمہارا یا تمہاری واحد متقلم میرا یا میری جمع متقلم ہمارا یا ہماری اسم موصول وہ اسم ہے جسے کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہ آئیں وہ یہ ہیں جو جو کوئی جس جسے جنہوں جنہیں جو کچھ جو چیز اس میں اشارہ وہ اسم ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے وہ یہ ہیں وہ یہ وہ دور کی چیز کے لیے اور یہ نزدیک کی چیز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الہ کہتے ہیں جیسے وہ لڑکا یہ کتاب یہاں وہ اور یہ اس میں اشارہ ہیں لڑکا اور کتاب مشار الہ نوٹ یہ بات ذہن نشین رہے کہ وہ اور یہ بطور ضمیر واحد غائب بھی استعمال ہوتے ہیں اس حالت میں انہیں ضمیر اشارہ کہتے ہیں دونوں میں یہ فرق ہے کہ جب وہ اور یہ اس میں اشارہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں تو اس میں اشارہ پہلے اور مشار الہ بعد میں آتا ہے لیکن ضمیر اشارہ کی صورت میں ان کے مشار الہ کا جس مرجع کہا جاتا ہے وہ اور یہ سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے نیز یہ بھی یاد رہے کہ اس میں ضمیر اس میں اشارہ اور اس میں موصول کو اس میں معرفہ کی قسموں میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں ضمیر اس میں اشارہ اور اس میں موصول کو جن اسموں سے تعلق ہوتا ہے معرفہ بن جاتے ہیں جیسا کہ اوپر کی مثالوں سے ظاہر ہے اس میں نکرہ وہ اسم ہے جو کسی عام شخص یا جگہ اور چیز کے لیے بولا جائے جیسے آدمی مدرسہ عام اس میں نکرہ کی قسمیں ایک اس میں آلہ دو اس میں سوت تین اس میں تصغیر یا مسغر چار اس میں مکبر پانچ اس میں ظرف اس میں آلہ وہ اس میں نکرہ ہے جو کسی اوزار یا اتھیار کو ظاہر کرے جیسے چاکو کینچی چھوری تلوار بندوق عربی اور فارسی کے اسم آلہ بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں جیسے مقیاس الحرارت تھرمامیٹر مسواق مقراز کینچی مستر فٹرول یا پیمانہ کلم تراش چاکو وغیرہ اس میں سوت وہ اس میں نکرہ ہے جو کسی آواز کو ظاہر کرے جیسے سائن سائن ہوا کی آواز کائیں کوئے کی آواز چھم بارش کی آواز اٹرہوں کبوتر کی آواز ٹن ٹن گھنٹے کی آواز کوکو کوئل کی آواز اس میں مسغر یا تصغیر وہ اس میں نکرہ ہے جو کسی چیز کا چھوٹا پن ظاہر کرے جیسے دیکچی باغیچہ پیالی غالیچہ چھوٹا کالین بچو نگڑا ڈھولک مردوہ پگڑی مکڑا اس میں مکبر وہ اس میں نکرہ ہے جو کسی چیز کا بڑا پن ظاہر کرے جیسے شہنشاہ شہطوت شہطیر شہرگ شہ سوار شہزور شہ پر بڑا پر پگڑ گٹھڑ بطنگڑ چھتر شاہ کار اس میں وہ اس میں نکرہ ہے جس سے کوئی جگہ یا وقت ظاہر ہو جیسے دفتر سکول کارخانہ صبح شام آج کل اس میں زمیر کی قسمیں ایک ظرف مکان دو ظرف زمان ظرف مکان وہ اس میں نکرہ ہے جو کسی جگہ کو ظاہر کرے جیسے مسجد مدرسہ گھر سٹیشن سبزی منڈی نمکدان شفا خانہ عیدگا کتب خانہ تارگھر دا خانہ ظرف زمان وہ اس میں نکرہ ہے جو کسی وقت کو ظاہر کرے جیسے صبح شام دوپہر رات دن سال مہینہ ہفتہ منٹ سیکنڈ آج کل اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے کس میں ایک اسم جامد دو اسم مصدر تین اسم مشتق اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا اسم بنے جیسے اینٹ درخت چٹان دولت چٹائی اسم مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ بنے لیکن اس سے بہت سے اسم اور فعل بنے جیسے لکھنا سے لکھنے والا لکھا وغیرہ اردو زبان میں نہ مصدر کی علامت ہے مثلا اٹھنا بیٹھنا جاگنا لیکن کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جن کے آخر میں نہ آتا ہے لیکن وہ مصدر نہیں ہوتے جیسے گنہ کانہ نانہ پرانہ بچھونا بستر چونہ تانہ بانہ سونا دھات یہ مصدر نہیں ہیں مصدر کی قسمیں ایک مصدر مفرد دو مصدر مرکب تین مصدر لازم چار مصدر متعدی مصدر مفرد وہ اسم جو شروع ہی سے مصدر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے آنا جانا پڑھنا لکھنا کہنا مصدر مرکب وہ اسم ہے جو کسی مصدر کے شروع میں کوئی لفظ لگا کر دوسرا مصدر بنا لیتے ہیں اسے مصدر مرکب کہتے ہیں جیسے قی آنا بہک جانا کلمہ پڑھنا کسیدہ لکھنا سچ کہنا وغیرہ مصدر لازم وہ مصدر ہے جس سے بنے ہوئے تمام افعال لازم ہو وہ فیل جو صرف فائل کو چاہے فیل لازم کہلاتا ہے جس مصدر سے یہ فیل بنے گا وہ مصدر بھی لازم ہوگا جیسے آنا جانا چلنا دوڑنا ہنسنا رونا بھاگنا سونا جاگنا اچھلنا کودنا وغیرہ سب مصدر لازم ہیں مصدر متعدی وہ مصدر ہے جس سے متعدی افعال بنتے ہیں اور متعدی فیل وہ ہے جو فائل کے علاوہ مفہول کو بھی چاہے جن مسادر سے یہ متعدی افعال بنیں گے وہ مصدر متعدی ہوں جیسے لکھنا پڑھنا کھانا پینا پیٹنا دوڑنا رولانا بھگانا اچھالنا دیکھنا سننا وغیرہ سب مصدر متعدی ہیں نوٹ یہ یاد رہے کہ مصدر لازم کو مصدر متعدی بنا لیتے ہیں جس کے مترجہ زیل طریقے ہیں ایک مصدر لازم کی نا سے پہلے الف لگا دینے سے مصدر متعدی بن جاتا ہے جیسے چلنا مصدر لازم سے چلانا مصدر متعدی بن جائے گا ہنسنا مصدر لازم سے ہنسانا مصدر متعدی بن جائے گا دو مصدر لازم کے دوسرے حرف کے بعد الف لگا دینے سے مصدر متعدی بن جاتا ہے جیسے اچھلنا سے اچھالنا مصدر متعدی بن جاتا ہے تین مصدر لازم کے دوسرے حرف کے بعد چھوٹی یہ لگا دینے سے مصدر متعدی بن جاتا ہے جیسے سمٹنا سے سمیٹنا سکرنا سے سکیرنا اس میں مجھ تک وہ اسم ہے جو خود تو مصدر وغیرہ سے بنے لیکن اس سے پھر کوئی لفظ نہ بنے جیسے لکھنے سے لکھنے والا لکھنے والی لکھا ہوا لکھتا ہوا الفاظ بنتے ہیں لیکن آگے ان سے کوئی لفظ نہیں بنتا اسم مشتق کی قسمیں ایک اسم فائل دو اسم مفہول تین اسم حالیہ چار اسم حاصل مصدر پانچ اسم معافظہ اسم فائل یہ وہ اسم مشتق ہے جو کسی فائل کو ظاہر کرے جیسے وسیم لکھنے والا مقیم پڑھنے والا ان میں وسیم کو لکھنے والا اور مقیم کو پڑھنے والا کہ کہہ کر دونوں کا فائل ہونا ظاہر کیا ہے اس لئے لکھنے والا اور پڑھنے والا اسم فائل کہلاتے ہیں اسم فائل کی قسمیں ایک اسم فائل قیاسی دو اسم فائل سمائی اسم فائل کیا بنانے بنانے طریقہ مستر کے آخر سے الف ہٹا کر مذکر کے لئے یہ والا اور مونس کے لئے یہ والی لگا دینے سے اسم فائل بن جاتا ہے جیسے پڑھنا سے پڑھنے والا اور پڑھنے والی لکھنا سے لکھنے والا اور لکھنے والی اسم فائل سمائی بنانے کا طریقہ اس اسم فائل کے بنانے کا کوئی خاص طریقہ نہیں بلکہ اہل زبان سے مختلف علامتوں کے لگانے سے اسم فائل بنایا جانا منقول ہے جیسے تھٹھیرا لکڑہ ہارا رکھوالا ہلوائی دھوبی موچی جوہری سنار پجاری بکاری بٹیارہ سپیرا گسیارہ ڈاکو جیب کترہ چور ڈاکیا کھلاڑی گوئیا فارسی کے اسم فائل بھی اردو میں مستعمل ہیں مثلا رہبر رہنما سرمایہ دار کتب فروش خیرخوا باغبان توبچی طلبگار باشندہ دانشور جادوگر گھڑی ساز خدمتگار پرہیزگار عربی کے اسم فائل اردو میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں جیسے فائل کے وزن پر آنے والے خادم حاکم عادل رازق خالق مفائل کے وزن پر آنے والے ملازم محافظ مجاہد مسافر مناظر مفائل کے وزن پر آنے والے مونس محسن موجد مشفق اس میں فائل اور فائل میں فرق ایک اس میں فائل بنایا جاتا ہے لیکن فائل بنایا نہیں جاتا بلکہ اس سے تو صرف فیل واقع ہوتا ہے دو اس میں فائل وہ ہے جو فائل کو ظاہر کرے جبکہ فائل کام کرنے والے کو کہتے ہیں تین اس میں فائل کو فائل کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن فائل کبھی اس فائل کی جگہ اس میں فائل کی جگہ استعمال نہیں ہو سکتا جیسے لکھنے والے نے خط لکھا یہاں لکھنے والا اگرچہ اس میں فائل ہے لیکن فائل بنا ہوا ہے اس میں مفہول وہ اس میں مشتق ہے جو کسی کا مفہول ہونا ظاہر کرے جیسے لکھا ہوا خط پڑی ہوئی کتاب ان جملوں میں لکھا ہوا اور پڑی ہوئی اس میں مفہول ہیں کیونکہ یہ دونوں خط اور کتاب کا مفہول ہونا ظاہر کر رہے ہیں اس میں مفہول کی قسمیں ایک اس میں مفہول قیاسی دو اس میں مفہول سمائی ایک اس میں مفہول قیاسی وہ اس میں مشتق ہے جو قائدے کے مطابق مستر سے بنایا جائے اس میں مفہول قیاسی بنانے کا طریقہ جس مستر سے اس میں مفہول بنا ہو اس کی ماضی مطلق کے آخر میں ہوا لگا دینے سے اس میں مفہول بن جاتا ہے جیسے لکھنا سے لکھا ہوا اور لکھی ہوئی پڑھنا سے پڑھا ہوا اور پڑھی ہوئی اس میں مفہول بن گئے دو اس میں مفہول سمائی وہ اسم ہے جو کسی قائدے سے بنایا تو نہیں جاتا لیکن معنی اس میں مفہول کے دیتا ہے مثلا نکٹا ناک کٹا ہوا کن چھیدہ کان میں سراخ کیا ہوا بیاحتہ شادی کی ہوئی دکھی ستایا ہوا فارسی کے اس میں مفہول اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں جیسے اندوختہ جمع کیا ہوا آموختہ پڑا ہوا آزمودہ آزمایا ہوا شنیدہ سنا ہوا عربی کے اسم مفہول اردو میں بھی کسرت سے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے ایک مفعول کے وزن پر مظلوم مخلوق معبود معلوم مگتول دو مفتعل مفتعل کے وزن پر مقتدر منتشر منتظر منتخب اسم مفعول اور مفعول میں فرق ایک اسم مفعول وہ ہے جو مفعول کو ظاہر کرے اور مفعول اسے کہتے ہیں جس پر کوئی فیل واقعہ ہوا ہو دو اسم مفعول مستر بغیرہ سے بنایا جاتا ہے لیکن مفعول بنایا نہیں جاتا تین اسم مفعول کو مفعول کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن مفعول کبھی اسم مفعول کی جگہ استعمال نہیں ہو سکتا جیسے میں نے لکھا ہوا پڑا بچہ پڑھا ہوا بھول گیا ان جملوں میں لکھا ہوا پڑھا ہوا دونوں اسم مفعول ہیں جو مفعول کی جگہ استعمال ہوئے ہیں اسم حالیہ اسم حالیہ وہ اسم مشتق ہے جو کسی فائل یا مفعول کی حالت بیان کرے جیسے نعیم ہنستہ ہوا آیا وسیم نے کامران کو پڑھتے ہوئے دیکھا پہلے جملے میں ہنستہ ہوا فائل نعیم کی حالت بیان کر رہا ہے دوسرے جملے میں پڑھتے ہوئے کامران جو مفعول کی حالت بیان کر رہا ہے لہٰذا ہنستہ ہوا اور پڑھتے ہوئے دونوں اسم حالیہ ہیں اسم حالیہ بنانے کا طریقہ مستر کے آخر سے نہ ہٹا کر تا ہوا لگا دینے سے اسم حالیہ بن جاتا ہے جیسے لکھنا سے لکھتا ہوا لکھتی ہوئی پڑھنا سے پڑھتا ہوا اور پڑھتی ہوئی اسم حالیہ ہیں حاصل مستر حاصل مستر وہ اسم مشتق ہے جو مستر تو نہ ہو لیکن معنی اور اثر مستر کا ظاہر کرے مثلا آہٹ آنا لڑائی لڑنا دباؤ دبانا چنانچہ آہٹ لڑائی دباؤ حاصل مستر ہیں حاصل مستر بنانے کا طریقہ ایک بعض مستروں کے آخر سے الف ہٹا کر جو باقی رہے وہ حاصل مستر بن جاتا ہے جیسے جلنا سے جلن چلنا سے چلن دکھنا سے دکھن لگنا سے لگن چبنا سے چبن دو بعض مستروں کے آخر سے نہ ہٹا کر باقی جو رہے وہ حاصل مستر بن جاتا ہے جیسے دوڑنا سے دوڑ چاہنا سے چاہ بھاگنا سے بھاگ دکھنا سے دکھ حاصل مستر ہیں تین بعض مستروں کے آخر سے نہ ہٹا کر باؤ لگا دینے سے حاصل مستر بن جاتا ہے جیسے دبانا سے دباؤ جھکانا سے جھکاؤ بہانا سے بہاؤ لگانا سے لگاؤ چار بعض مستروں کے آخر سے نہ ہٹا کر وٹ ووٹے لگا دینے سے حاصل مستر بن جاتا ہے جیسے ملانا سے ملاوٹ گرانا سے گراوٹ بنانا سے بناوٹ سجانا سے سجاوٹ پانچ بعض مستروں کے آخر سے نہ ہٹا کر ہٹ ہیٹے لگا دینے سے حاصل مستر بن جاتا ہے جیسے گبرانا سے گبرہت مسکرانا سے مسکرہت آنا سے آہٹ چھے بعض مستروں کے آخر سے نہ ہٹا کر آئی الف حمزہ چھوٹ گئی لگا دینے سے حاصل مستر بن جاتا ہے جیسے لڑنا سے لڑائی رنگ سے رنگ آئی پڑھ نا سے پڑھ آئی لکھ نا سے لکھ آئی پٹ نا سے پٹ آئی سات لڑکپن بچپن اپنایت چاہت چال یہ سب حاصل مستر ہیں آٹھ فارسی کے حاصل مستر اردو میں بھی حاصل مستر ہی شمار ہوں گے جیسے گفتگو جستجو آمدورفت آزمائش پیمائش وغیرہ نو عربی عربی کے حاصل مستر اردو میں بھی حاصل مستر کے طور پر ہی استعمال ہوں گے جیسے شرافت جہالت ہماکت علم عمل وغیرہ اسم معاوضہ اسم معاوضہ وہ اسم مشتق ہے جو کسی کام یا کسی خدمت کی عجرت اور بدلے کے معنی دے مثلا پسوائی دھولائی اسم معاوضہ بنانے کا طریقہ مستر کے آخر سے نہ ہٹا کر لگا دینے سے اسم معاوضہ بن جاتا ہے جیسے رنگوانا سے رنگوائی لگوانا سے لگوائی دھولانا سے دھولائی اٹھوانا سے اٹھوائی پسوانا سے پسوائی وغیرہ اسم صفت اسم صفت وہ اسم ہے جس سے کسی کی اچھی یا بری حالت ظاہر کی جائے مثلا نیک لڑکا انچی دیوار ان میں نیک اور انچی اسم صفت ہیں جس کی اچھی یا بری حالت ظاہر کی جائے اسے اسم موصوف کہتے ہیں جیسے اوپر کی مثالوں میں لڑکا اور دیوار اسم موصوف ہیں اسم صفت کی برائی برائی بیان کرنے کے لئے استعمال کیا جائے جیسے اچھا برا نیک بد تیز سست صفت اصلی کے درجے ایک صفت نفسی دو صفت باز تین صفت کل صفت نفسی وہ اسم صفت ہے جس سے کسی کی حالت کسی دوسرے اسم سے بغیر مقابلے کے ظاہر کی جائے جیسے اچھا برا انچا نیچا وغیرہ اسم باز وہ اسم صفت ہے جس سے ایک کو دوسرے سے بڑھایا جائے مثلا اس سے انچا نیک تر صفت کل وہ اسم صفت ہے جس اور عربی کا لفظ عرب سے تلق ظاہر کرنے کی وجہ سے صفت نسبتی کہلاتا ہے صفت نسبتی بنانے کے طریقے ایک بعض باز اسموں کے آخر میں یہ چھوٹی یہ لگا دینے سے صفت نسبتی بن جاتی ہے جیسے لاہور سے لاہوری ملتان سے ملتانی کسور سے کسوری دو اگر کسی اسم کے آخر میں الف ہے چھوٹی یہ ہوں تو الف ہے اور چھوٹی یہ کو واو سے تبدیل کر کے چھوٹی یہ نسبتی لگائی جائے جیسے بھیرا سے بھیر وی دسکا سے ڈسک وی گولڑا سے گولڑ وی صفت نسبتی بنائی جائے تین بعض اسموں کے آخر میں الف نون ہے انہ لگا دینے سے صفت نسبتی بن جاتی ہے جیسے شاگرد سے شاگردانہ استاد سے استادانہ عالم سے عالمانہ چار بعض اسموں کے آخر میں لگا دینے سے صفت نسبتی بن جاتی ہے جیسے نور سے نورانی روح سے روحانی پانچ بعض اسموں کے آخر میں ین یہ نون لگا دینے سے صفت نسبتی بن جاتی ہے جیسے رنگ سے رنگین سنگ پتھر سے سنگین نمک سے نمکین چھے مکہ اور مدینہ کی صفت نسبتی خلاف کیاس مکہ سے مکی اور مدینہ سے مدنی استعمال کی جاتی ہے سات مدرجہ زیل الفاظ صفت نسبتی ہیں مٹیالہ جیالہ شرمیلہ رنگیلہ زہریلہ وغیرہ صفت مشبہ صفت مشبہ ایسا اس میں صفت ہے جو موصوف کی ذات اور حقیقت سے تعلق رکھے جیسے شریف بخیل رزیل سرخ سیاہ یہ صفت موصوف کی ذات میں مستقل رہتی ہے اسے صفت ذاتی بھی کہتے ہیں واحد اور جمع واحد وہ اسم ہے جو ایک چیز کے لئے بولا جائے مثلا لڑکا بچہ جمع وہ اسم ہے جو ایک سے زیادہ چیزوں کے لئے بولا جائے مثلا لڑکے بچے اردو جمع بنانے کا طریقہ ایک بعض اسموں کے آخر میں بڑی یہ لگا دینے سے واحد سے جمع بن جاتی ہے جیسے لڑکا سے لڑکے گدہ سے گدے دو بعض اسموں کے آخر میں ای یہ نونغنہ لگا دینے سے جمع بن جاتی ہے جیسے بھینس سے بھینسیں بھیڑ سے بھیڑیں میز سے میزیں تین بعض اسموں کے آخر میں آئین لگا دینے سے جمع بن جاتی ہے جیسے کرسی سے کرسیاں لڑکی سے لڑکیاں بکری سے بکری چار کمہ کی جمع کمے اور کموں گاؤں کی جمع گاؤں دھوما کی جمع دھوما اور دھومیں استعمال ہوتی ہیں عربی جمع اردو زبان میں عربی الفاظ اور ان کے عربی جمع کسرت سے استعمال ہوتی ہیں عربی میں جمع کے لئے وزن مقرر ہیں جو اسم اس وزن پر آئے گا وہ جمع بن جائے گا چنانچہ چند اوزان درج زیل ہیں وزن افعال واحد مانی جمع فیل کرنا افعال حکم حکم احکام موج لہر امواج شغل دھندا اشغال صاحب والا مالک اصحاب حال حالت احوال ہجر پتھر احجار نور روشنی انوار لطف مہربانی کرنا التاف ذکر یاد کرنا اذکار عزو بدن کا حصہ آزا علم دک آلام شجر درخت اشجار سوت آواز اسواد عمل کام کرنا آمال جنس اناج قسم اجناس موت مرنا امواد خلق خلق عادت اخلاق نو قسم انواع لفظ لفظ الفاظ وزن فعلا واحد مانی جمع جاہل جاہل جوہلا بخیل کنجوس بخلا سالح نیک سولہا خطیب لیکچر دینے والا خطبہ فقیر غریب فقرہ وکیل وقالت کرنے والا وقالہ فازل بزرگی والا فضلہ شریک ساتھی شرکا امیر امیر امارا عاقل اکلمند اقالہ عالم علم رکھنے والا علماء شہید اللہ کے لئے مرنے والا شہداء وزیر وزیر وزارہ وارس مالک ورسا وزن فکرہ فول واحد مانی جمع نکل کسی کی کافی کرنا نکول نجم ستارہ نجوم قلب دل قلوب ملک بادشاہ ملوک حد مکررہ چیز حدود عمر ماملہ امور عیب برائی ایوب نقش نشان نقوش وحشی جنگلی جانور وحوش سجدہ 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 جنگلی جانور شر شر برائی شرور تائر برندہ تیور فیض فائدہ فیوز نفس سانس جان نفوس شک شبہ کرنا شکوک فن ہنر فنون وزن مفائل افائل واحد مانی جمع مسجد مسجد مساجد اول شروع اوائل اکبر بڑا اکابر ملک سلطنت ممالک مقصد مطلب مقاصد اسکر فوج اساکر مدرسہ مدرسہ مدارس قائدہ اصول قوائد مسئلہ معاملہ سوال مسائل حاجت ضرورت ہوائج مکتب پڑھنے کی جگہ مقاطب کیفیت حالت قوائف اصغر چھوٹا اساغر منصب اخدہ مناسب دلیل ثبوت دلائل وزن مفائل افائل واحد مانی جمع مکتوب خط لکھا ہوا مکاتیب تصنیف کتاب لکھنا تصانیف تکلیف دکھ تکالیف مضمون لکھی ہوئی بات مزامین تفسیر تشریح کرنا تفسیر تاریخ گزشتہ واقعات تواریخ مشہور مشہور مشاہیر قانون قانون قوانین تقریر لیکچر دینا تکاریر تجویز رائے تجاویز معروف مشہور معاریف تفصیل وضاحت کرنا تفاصیل تصویر صورت تصاویر خاتون عورت خواتین اسلوب طریقہ اسالیب وزن فعال واحد مانی جمع عاشق محبت کرنے والا اشاک زاہد پرہیزگار زہاد جاہل جاہل جہال فاسق گناہگار فساک عامل کام کرنے والا عمال خادم خدمت کرنے والا خدام کافر خدا کا منکر کفار حاجی حاج کرنے والا حجاج حافظ حفظ کرنے والا حفاظ تاجر کاروبار کرنے والا تجار ساکن رہنے والا سکان حاکم افسر حکام فاجر بدکار فجار وزن افعیلہ واحد مانی جمع ولی اللہ کا پیارا اولیاء سخی سخاوت کرنے والا اسخیہ غنی مالدار اغنیاء تقی پرہزگار اتقیاء قریب رشتہ دار اقرباء نبی پیغمبر انبیاء انبیاء وزن فعال واحد مانی جمع سقا بروسک آدمی سقات کبیر بڑا کبار عظیم بڑا ازام سوم روزہ سیام صفت خوبی صفات جبل پہاڑ جبال نکتہ امدہ اور بریق بات نکات بلد شہر ملک بلاد وزن افعلا واحد مانی جمع مثال مثال امسلہ زمان زمانہ ازمینہ دوا دارو ادویہ جواب جواب اجویبہ جمع الجمع جمع الجمع وہ اسم ہے جس کو جمع کے بعد پھر دوبارہ جمع بنا کر استعمال کیا جائے وہ یہ ہیں واحد مانی جمع جمع الجمع دوا دوا ادویہ ادویات جوہر موطی جواہر جواہرات رکم رکم رکوم رکومات وجہ سبب وجوہ وجوہات رسم طریقہ رواج رسوم رسومات خبر خبر اخبار اخبارات فیض نفع فیوز فیوزات تسنیہ 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 تمام زبانوں میں اس میں واحد ہوگا جو ایک چیز کے لئے بولا جائے یا جمع ہوگا جو ایک سے زیادہ چیزوں کے لئے بولا جائے عربی زبان بلکل منفرد خوبی رکھتی ہے کہ اس میں واحد اور جمع کے درمیان ایک اور سیغہ رکھا ہے جسے تسنیہ کہتے ہیں جو دو چیزوں کے لئے بولا جاتا ہے چنانچہ اردو میں ایک سے زائد چیزوں کے لئے جمع کا استعمال ہوتا ہے لیکن عربی زبان میں دو سے زائد چیزوں پر جمع کا تسنیہ بنانے کا طریقہ عربی میں یہ ہے کہ واحد کے آخر میں یہ نون این لگا دیتے ہیں اور اس سے پہلے حرف پر زبر پڑا جاتا ہے جیسے واحد تسنیہ مانی والد والدین ماں باپ دونوں خط 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 دو خط سبیل سبیلین دو راستے نکتہ نکتہ دو نکتے زاویہ زاویہ تین دو زاویہ جانب جانبین دو طرفیں دار دارین دو جہان اسم 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 وہ اسم ہے جو خود واحد ہوتا ہے لیکن معنی جمع کے دیتا ہے جیسے لشکر فوج جماعت گروہ ڈار گلہ ریورڈ پارٹی محفل مجمع بھیڑ تذکیر و تانیس مذکر وہ اسم ہے جو کسی نر کے لئے بولا جائے جیسے بیٹا مامو شیر مومن موننس وہ اسم ہے جو کسی مادہ کے لئے بولا جائے جیسے بیٹی ممانی شیرنی مومنہ اردو زبان میں ہر جاندار اسم مذکر کے مقابل اسم موننس ابتدا ہی سے رائج ہیں بے جان اسموں کے مذکر موننس استعمال کرنے کے لئے کچھ قائدوں کی اور کچھ اہل زبان کے روز مرہ کی پیروی ضروری ہے جاندار اسموں کے مذکر سے موننس بنانے کے کچھ قائدے حسب زیل ہیں نمبر ایک ایسے اسم جن کے مذکر کے موننس مستمل ہیں مذکر موننس مامو ممانی شوہر بیوی شہزادہ شہزادی خامد بیوی باپ ماں بوڑا بڑیا میع بیوی داماد بہو بہنوئی بہن نانا نانی بادشا ملکہ اببہ اممہ سسر ساس رنڈوہ بیوہ دادہ دادی نمبر دو جن جاندار مذکر اسموں کے آخر میں علیف اور ہے ہو اسے یہ سے تبدیل کر کے موننس بنا لیتے ہیں جیسے مذکر موننس لڑکا لڑکی بھتیجہ بھتیجی بندہ بندی صاحبزادہ صاحبزادی کموارا کمواری جلاہا جلاہی چچہ چچی نواسہ نواسی پوتا پوتی نانا چھوٹی پھپا پھپی تایا تائی نمبر تین باز جاندار مذکر اسموں کے آخر میں نون علیف نون چھوٹی یہ نہیں اور چھوٹی یہ لگا دینے سے موننس بنا لیتے ہیں جیسے مذکر موننس گسیارہ گسیارن دیور دیورانی چمار چماری مہتر مہترانی سنار سناری جیٹ جیٹھانی کمہار دلہ دلہ ملہ ملانی نمبر چار عربی زبان جاندار اسم مذکر کو موننس بنانے کے لیے اس کے آخر میں ہی لگان دینے سے موننس بنا لیتے ہیں جیسے ملازم سے ملازمہ ملزم سے ملزمہ موللم سے مولمہ طالب سے طالبہ خادم سے خادمہ محبوب سے محبوبہ وغیرہ نمبر پانچ مدر جزیل بے جان اسم مذکر بولے جائیں گے جیسے تار مزاج لالچ کلم انتظار مرحم درد دہی ٹکٹ پرہیز جھاگ جی ہوش کبز مرز ایش اخبار کلام فوٹو گون میل ماضی وغیرہ نمبر چھے باز جاندار اسم جنر اور مادہ دونوں صورتوں میں مذکر بولے جاتے ہیں جیسے کوا جگنو گید نیولا مگرمچ توتہ باز کھٹمل مچھر گرگٹ خرگوش بگلا اسطحہ ممولہ بھیڑیا چیتا علو وغیرہ نمبر سات باز جاندار اسم جنر اور مادہ دونوں حالتوں مینہ گلہری کوئل تدلی وغیرہ نمبر آٹھ وہ بے جان اسم جو مونس بولے جاتے ہیں جیسے جھاڑو سوچ چھاچ سائیکل تپ بخار واز بسم اللہ پیاز ترازو پتنگ بہشت نرگس مہراب بکواس چھنکار ڈکار ناک دوا میز کیچڑ گھاس نمبر نو باز اسم جو مذکر اور مونس دونوں کے لئے بوجھ لے جاتے ہیں انہیں مشتری کہا جاتا ہے جیسے وزیر مسافر دوست دشمن چور یتیم میمبر مہمان میزبان نمبر دس باز اسم مذکر اور مونس دونوں تو نہ بولے جاتے ہیں اور صحیح ہیں جیسے نشونما فکر مالا آہوش ترز سانس املا بلبل نمبر باز اسم ایسے جو ایک معنی میں مذکر اور ایک معنی میں مونس بولے جاتے ہیں جیسے الفاظ معنی تقرار دہرانہ مونس تقرار جھگڑا مذکر لگن بڑا برطن مذکر لگن خواہش مونس کل آنے والا دن مذکر کل گزرا ہوا دن مذکر عرض درخواست مونس عرض چڑھائی مذکر آب پانی مذکر آب چمک آبرو مونس تال تلاب مذکر تال سر مونس کان بدن کا حصہ مذکر کان تھاد نکلنے کی جگہ مونس گلستان باغ مذکر گلستان شیخ سادی کی کتاب مونس فیل فیل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی زمانے میں معلوم ہو جیسے نئی مایہ تاہر نے کتاب پڑی فیل کا تلق زمانے کے ساتھ ہوتا ہے اور زمانے تین ہیں نمبر ایک زمانہ ماضی جو گزر چکا ہے اسے زمانہ ماضی کہتے ہیں نمبر دو زمانہ حال وہ زمانہ ہے جو موجود ہے اسے حال کہتے ہیں نمبر تین زمانہ مستقبل آئندہ زمانہ کو زمانہ مستقبل کہتے ہیں فیل کی قسمیں نمبر ایک فیل ماضی نمبر دو فیل حال نمبر تین فیل مستقبل نمبر چار فیل مزارے نمبر پانچ فیل عمر نمبر چھے فیل نہیں نمبر سات فیل لازم نمبر آٹھ فیل متدی نمبر نو فیل معروف نمبر دس فیل مجھول نمبر گیارہ فیل تام نمبر بارہ فیل ناکس یہ یاد رہے کہ فیل کے لیے فائل کی بھی مختلف حالتیں ہوتی ہیں مثلان غائب حاضر متقلم اور پھر واحد ہوگا یا جمع ہوگا چنانچہ فیل کی چھے صورتیں اور درجیں ہوں گے جیسے نمبر ایک واحد غائب نمبر دو جمع غائب نمبر تین واحد حاضر نمبر چار جمع حاضر نمبر پانچ واحد متقلم نمبر چھے جمع متقلم ان درجوں کو سیغے کہتے ہیں گردان کہلاتا ہے فیل ماضی وہ فیل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو جیسے ندیم گیا فریدہ خط لکھتی تھی فیل ماضی کی کس میں نمبر ایک ماضی متقلق نمبر دو ماضی قریب نمبر تین ماضی بائید نمبر چار ماضی شکیہ نمبر پانچ ماضی تمنائی نمبر چھے ماضی استمراری نمبر ایک ماضی متقلق وہ فیل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا صرف گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ گزرا ہوا زمانہ نزدیک کا ہے یا دور کا مثلا وہ آیا تم گے ماضی متقلق بنانے کے طریقے نمبر ایک باخص مصدروں کے آخر سے نہ ہٹا کر علیف لگا دینے سے ماضی متقلق بن جاتا ہے جیسے لکھنا سے لکھا پڑھنا سے پڑھا دوڑھنا سے دوڑھا لکھا پڑھا اور دوڑھا ماضی متقلق ہیں نمبر دو باس مصدروں کے آخر سے نہ ہٹا کر یا لگا دینے سے ماضی متقلق بن جاتی ہے جیسے کھانا سے کھایا رونا سے رویا آنا سے آیا کھایا رویا اور آیا ماضی متقلق ہیں نمبر تین جانا اور کرنا مصدر کے ماضی متقلق آتی ہے جانا سے گیا ماضی متقلق ہے اور کرنا سے کیا ماضی متقلق ہے لکھنا مصدر سے ماضی متقلق کی گردان مذکر مونس واحد غائب جمع غائب واحد حاضر جمع حاضر واحد متقلم جمع متقلم مذکر اس نے لکھا انہوں نے لکھا تو نے لکھا تم نے لکھا میں نے لکھا ہم نے لکھا نمبر دو ماضی قریب وہ فیل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا نزدیک کے گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو جیسے ندیم آیا ہے فراغ گئی ہے ماضی قریب بنانے کا طریقہ ماضی متقلق کے آخر میں حی لگا دینے سے ماضی قریب بن جاتا ہے آنا مصدر سے ماضی قریب کی گردان واحد غائب جمع غائب واحد حاضر جمع حاضر واحد متقلم جمع متقلم مذکر مونس وہ آیا ہے وہ آئی ہے وہ آئے ہیں وہ آئی ہیں تو آیا ہے تو آئی ہے تم آئے ہو تم آئی ہو میں آیا ہوں میں آئی ہوں ہم آئے ہیں ہم آئی ہیں نمبر تین ماضی بائید وہ فیل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا دیر کے گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو جیسے مقیم نے لکھا تھا ماضی بائید بنانے کا طریقہ ماضی متقلق کی آخر میں تھا لگا دینے سے ماضی بائید بن جاتی ہے جانا مصدر سے ماضی بائید کی گردان واحد غائب جمع غائب واحد حاضر جمع حاضر واحد متقلم جمع متقلم مذکر مونس وہ گیا تھا وہ گئی تھی وہ گئے تھے وہ گئی تھی تو گیا تھا تو گئی تھی تم گئے تھے تم گئی تھی میں گیا تھا میں گئی تھی ہم گئے تھے ہم گئی تھی نمبر چار ماضی شکیہ وہ فیل ہے جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا گزرے ہوئے زمانے میں شک معلوم ہو جیسے اس نے خط لکھا ہوگا ماضی شکیہ بنانے کا طریقہ ماضی متلک کی آخر میں ہوگا لگا دینے سے ماضی شکیہ بن جاتی ہے لکھنا مصدر سے ماضی شکیہ کی گردان واحد غائب جمع غائب واحد حاضر جمع حاضر واحد متقلم جمع متقلم مذکر مونس اس نے لکھا ہوگا اس نے لکھا ہوگا انہوں نے لکھا ہوگا تم نے لکھا ہوگا تم نے لکھا ہوگا میں نے لکھا ہوگا میں نے لکھا ہوگا ہم نے لکھا ہوگا ہم نے لکھا ہوگا نمبر پانچ ماضی تمنائی وہ فیل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی عارضو تمنہ یا شرط معلوم ہو جیسے کاش وہ محنت کرتا اگر وہ آتا ماضی تمنائی یا شرطیہ بنانے کا طریقہ مستر کے آخر میں نہ ہٹا کر تا لگا دیتے ہیں اور شروع میں کاش یا اگر لگا دیتے ہیں اس طرح ماضی تمنائی یا شرطیہ بن جاتی ہے پڑھنا مستر سے ماضی تمنائی کی گردان واحد غائب جمع غائب واحد حاضر جمع حاضر واحد متقلم جمع متقلم مذکر مونس کاش وہ پڑتا کاش وہ پڑتی کاش وہ پڑتے کاش تو پڑتا کاش تو پڑتی کاش تم پڑتے کاش تم پڑتی کاش میں پڑتا کاش میں پڑتی کاش ہم پڑتے کاش ہم پڑتی پڑھنا مستر سے ماضی شرطیہ کی گردان واحد غائب جمع غائب واحد حاضر جمع حاضر واحد متقلم جمع متقلم مذکر مونس اگر وہ پڑتا اگر وہ پڑتی اگر وہ پڑھتے اگر وہ پڑھتی اگر تم پڑھتا اگر تو پڑھتی اگر تم پڑھتے اگر تم پڑھتی اگر میں پڑھتا اگر میں پڑھتی اگر ہم پڑھتے اگر ہم پڑھتی نمبر چھے ماضی استمراری وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں لگاتار اور مسلسل ملوم ہو جیسے وہ لکھتا تھا ماضی استمراری بنانے کا طریقہ مستر کے آخر سے نہ ہٹا کر تا تھا یا رہا تھا لگا دینے سے ماضی استمراری بن جاتی ہے دوڑنا مستر سے ماضی استمراری کی گردان واحد غائب جمع غائب واحد حاضر جمع حاضر واحد متقلم جمع متقلم مذکر مونس تم دوڑتی تھی یا تم دوڑ رہی تھی میں دوڑتا تھا یا میں دوڑ رہا تھا ہم دوڑتے تھے یا ہم دوڑ رہے تھے فیلحال وہ فیل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا مجودہ زمانے میں معلوم ہو جیسے فوزیہ کتاب پڑھتی ہے فریدہ مضمون لکھ رہی ہے فیل حال بنانے کا طریقہ مستر کے آخر سے نہ ہٹا کر تاہے لگا دینے سے فیل حال اور رہا ہے لگا دینے سے فیل حال جاری بن جاتا ہے کھیلنا مستر سے فیل حال اور فیل حال کی جاری کی گردان واحد قائب جمع غائب واحد حاضر جمع حاضر واحد متقلم جمع متقلم مذکر مونس فیل حال جاری وہ کھیلتا ہے وہ کھیل رہا ہے وہ کھیلتی ہے وہ کھیل رہی ہے وہ کھیلتے ہیں وہ کھیل رہے ہیں وہ کھیلتی ہیں وہ کھیل رہی ہیں تو کھیلتا ہے تو کھیل رہا ہے تو کھیلتی ہے تو کھیل رہی ہے تم کھیلتے ہو تم کھیل رہے ہو تم کھیلتی ہو تم کھیل رہی ہو میں کھیلتا ہوں میں کھیل رہا ہوں میں کھیلتی ہوں میں کھیل رہی ہوں ہم کھیلتے ہیں ہم کھیل رہے ہیں ہم کھیلتی ہیں ہم کھیل رہی ہیں فیل مستقبل وہ فیل ہے جس اسی کام کا کرنا یا ہونا آئندہ زمانے میں معلوم ہو جیسے رزوان ملتان جائے گا فیل مستقبل بنانے کا طریقہ مستر کے آخر سے نہ ہٹا کر یہ نہ ہٹا کر بڑی یہ لگا دینے سے فیل مستقبل بن جاتا ہے لکھنا مستر سے فیل مستقبل کی گردان واحد غائب جمع غائب واحد حاضر جمع حاضر واحد متقلم جمع متقلم مذکر مونس وہ لکھے گا وہ لکھے گی وہ لکھیں گے وہ لکھیں گی تو لکھے گا تو لکھے گی تم لکھو گے تم لکھو گی میں لکھوں گا میں لکھوں گی ہم لکھیں گے ہم لکھیں گی فیل مزارے وہ فیل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا مجودہ اور آئندہ زمانے میں معلوم ہو جیسے ادنان آئے آئے فیل مزارے ہے فیل مزارے بنانے کا طریقہ مستر کے آخر سے نہ ہٹا کر بڑی یہ لگا دینے سے فیل مزارے بن جاتا ہے کھانا مستر سے فیل مزارے کی گردان وہ کھائے وہ کھائیں تو کھائے تم کھاؤ میں کھاؤں ہم کھائیں فیل امر وہ فیل ہے جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا حکم معلوم ہو جیسے تو آ تم کھاؤ فیل امر کا بنانے کا طریقہ مستر کے آخر سے نہ ہٹا کر جو باقی بچے فیل امر واحد حاضر کا سیغہ ہوگا فیل امر کی حقیقت میں دو سیغے واحد حاضر اور جمع حاضر ہوتے ہیں کیونکہ حکم حاضر اور مجود کو دیا جاتا ہے چنانچہ باغی سیغے فیل مزارے کی استعمال کیے جاتے ہیں جیسا کہ گردان سے ظاہر ہے آنا مستر سے فیل امر کی گردان واحد غائب جمع غائب واحد حاضر جمع حاضر واحد متقلم جمع متقلم وہ آئے وہ آئیں تو آ تم آؤ میں آؤں ہم آئیں فیل نہیں وہ فیل ہے جس سے کسی کام کے کرنے کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے کا حکم علوم ہو جیسے تو نہ جا تم مت آؤ فیل نہیں بنانے کا طریقہ فیل امر کے شروع میں نہ یا مت لگا دینے سے فیل نہیں بن جاتا ہے اس کی حالت بھی فیل امر کی طرح ہوتی ہے لکھنا مستر سے فیل نہیں کی گردان واحد غائب جمع غائب واحد حاضر جمع حاضر واحد متقلم جمع متقلم وہ نہ لکھے وہ نہ لکھیں تو مت لکھ تم مت لکھو میں نہ لکھوں ہم نہ لکھیں فیل لازم وہ فیل ہے جو صرف فائل کو چاہے جیسے ندیم ہنسا گھوڑا دوڑا ان دونوں جملوں میں ہنسا اور دوڑا دونوں فیل لازم ہیں کیونکہ ندیم اور گھوڑا دونوں فائل ہیں جن کے ذکر کر دینے کے بعد فیلوں کے معنی پورے ہو گئے آیا گیا دوڑا چلا ہنسا رویا بھاگا وغیرہ سب فیل لازم ہیں فیل متعدی وہ فیل ہے جو فائل کے ساتھ مفول بھی چاہے جیسے استاد نے سبق پڑھایا اس جملے میں پڑھایا فیل متعدی ہے استاد فائل ہے جس کے ذکر کرنے کے بعد سبق جو مفول ہے کہ ذکر کیے بغیر فیل کے معنی مکمل نہیں ہوتے چنانچہ لکھا پڑھا کھایا پیا بیٹھا دیکھا وغیرہ سب فیل متعدی ہیں فیل معروف وہ فیل ہے جس کا فائل معلوم ہو جیسے تاہرہ آئی اس جملے میں آئی فیل معروف ہے کیونکہ اس کا فائل تاہرہ معلوم ہے فیل مجہول وہ فیل ہے جس کا فائل معلوم نہ ہو جیسے خط لکھا گیا اس جملے میں لکھا گیا فیل مجہول ہے کیونکہ اس کا فائل معلوم نہیں ہے فیل مجہول جس اسم پر واقعہ ہوتا ہے اسے نائب فیل یا مفہول معلم یسم فائلہ کہتے ہیں فیل مجہول ہمیشہ فیل متعدی سے بنتے ہیں فیل لازم سے مجہول نہیں بنتا فیل مجہول بنانے کا طریقہ جس مستر سے فیل مجہول بنانا ہو پہلے اس مستر کو مستر مجہول بنا لیں جس کا طریقہ یہ ہے کہ اس مستر کی ماضی مطلق کے آخر میں جانا لگا کر پہلے مستر مجہول بنایا جائے اس کے بعد مذکورہ بالا طریقوں سے تمام قسم کے فیل مجہول بن جائیں گے جیسے لکھنا مستر سے فیل مجہول بنانے کے لیے اس مستر کو مجہول بنایا لکھا جانا جس سے مثلا لکھا گیا ماضی مطلق مجہول بن گئی اسی طرح دوسرے افوال بھی مجہول بن جاتے ہیں فیل تام وہ فیل ہے جو اگر فیل لازم ہے تو فائل کا ذکر کر دینے کے بعد اس کے معنی مکمل ہو جائیں جیسے سعید آیا یہاں آیا فیل تام ہے سعید فائل کے ذکر کر دینے کے بعد اس کے معنی پورے ہو گئے اگر فیل متعدی ہے تو فائل اور مفعول دونوں کا ذکر کر دینے کے بعد اس کے معنی مکمل ہو جائیں جیسے اسلم نے خط لکھا اس جملے میں فیل تام ہے کیونکہ اسلم فائل اور خط مفعول کے بعد معنی مکمل ہو گئے ایسے فیل تام کہلاتے ہیں فیل ناکس وہ فیل ہے جس کے ساتھ ایک اسم ذات کا ذکر کرنے کے بعد جب تک دوسرے اسم صفت کا ذکر نہ کیا جائے اس کے معنی مکمل نہ ہو جیسے ندیم نیک ہے ہے فیل ناکس ہے ندیم کے اسم کا ذکر کرنے کے بعد جب تک نیک اسم صفت کا ذکر نہیں کیا گیا اس کے معنی مکمل نہیں ہوئے فیل ناکس یہ ہیں ہے ہوا ہوئے ہوگا ہوگی ہو گئی تھا تھی رہا بنا نکلا صحیح وغیرہ حرف حرف ایسا کلمہ جو اکیلا تو کوئی واضح معنی نہیں رکھتا لیکن جملے میں الفاظ کے باہمی ربط وغیرہ کے کام آتا ہے جیسے نمازی مسجد میں ہے اس جملے میں لفظ کا تعلق میں کی وجہ سے ہے اگر یہ نہ ہو تو جملہ بے جوڑ ہو جائے اور میں حرف ہے حرف کی قسمیں حرف جار وہ حرف ہے جو فیل کا تعلق فائل کے ساتھ اور اسم کا خبر کے ساتھ ربط پیدا کرے اسے حرف جار یا جر کہتے ہیں جس اسم کے ساتھ وہ آتا ہے اسے اسم مجرور کہتے ہیں حرف جاریہ ہیں حرف جاریہ ہیں میں سے تک تلک اوپر پر لیے واسطے آگے پیچھے نیچے اوپر اندر باہر درمیان پاس وغیرہ حرف اطف وہ حرف ہے جو دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں ملا دے مثلا کلموں کتاب میں واو حرف اطف ہے حرف اطف سے پہلے اسم کو ماتوف الہ اور دوسرے کو ماتوف کہتے ہیں حرف اطف یہ ہیں واؤ اور پھر بعض لوگوں نے کر اور کے کو بھی حرف اطف میں شمار کیا ہے لیکن یہ صرف دو فیلوں کو آپس میں ملاتے ہیں مثلا سعید آیا اور کھانا کھا کر چلا گیا اسلم آ کے چلا گیا دوسرے اطف کا استعمال ایسے ہے شب و روز اسلم و محمود فوزیہ پھر انیکہ حرف علت وہ حرف جو کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کریں جیسے کیونکہ اس لیے بدین سبب بنابرین لہذا پس بائیں وجہ تاکہ چنانچہ حروف اضافت وہ حروف ہیں جو دو اسموں کا آپس میں تعلق پیدا کرے مثلا ک ک کی را رے ری حرف سورت سورت جیسا ہو بہو مثل الفاظ متضاد متضاد الفاظ متضاد ان الفاظ کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف معنی میں استعمال کیے جائیں جیسے دکھ کا متضاد سکھ ہے الفاظ متضاد آغاز انجام حاکم محکوم آباد برباد ویران تقدیم تاخیر قوت زوف فقیری امیری دیندار بے دین نشیب فراز زبردست زیردست شام صبح حاضر غائب خوشک تر موافق مخالف سزا جزا کسیر قلیل اروج زوال اکسریت اقلیت آزادی غلامی امانت خیانت رغبت نفرت قریب بعد یگانا بے گانا دوستانا مخالفانا ہموار ناہموار طول ارض شریف رزیل تاریخ روشن راحت رنج اتفاق نفاق عام خاص سرد گرم مترادف ایک ہی معنی رکھنے والے مختلف الفاظ آپس میں مترادف کہلاتے ہیں جیسے دکھ کا مترادف تکلیف ہے الفاظ مترادف توقل بروسہ اعتماد ظلمت تاریخی تیرگی اندھیرہ اسرت تنگی تنگ دستی غربت آسائش راحت آرام حب محبت الفت فراخ کشادہ وسی دانا آقل دانشمند علامات نشانات آثار داستان حقائط قصہ مسرد امبسات خوشی رغبت شوک خواہش مدہ تعریف ستائش سابقے حرف یا چند حروف کا وہ مجموعہ جو کسی بامینی لفظ کے شروع میں لگانے سے ایک نیا لفظ بن جائے سابقا کہلاتا ہے سابقے استعمال الف امر نہ مرنے والا اٹوٹ اٹل اچھوت الگ اکھند نون نہ در نہ کمہ نہ چند بے فکر نہتا ان انپڑ انمول اندیکھا انجان انگنت انبن اہل اہل بیت اہل وطن اہل کتاب اہل زبان اہل نظر اہل علم با باوقار با تمیز با شوک با اصول با وجود با مینی با عزت بد بد چلن بد زبان بد معاملہ بد اتوار بد پرہیس بد خواہ بے بے غیرت بے خوف بے زبان بے باک بے عدب بے اصل بے باک بن بن بلایا بن دیکھا بن سلا بن آئی بن کہے بن سنے خوش خوش لباس خوش مزاج خوش گفتار خوش خوراک خوش اخلاقی خوش بو صاحب صاحب خانہ صاحب مال صاحب دل صاحب حسیت صاحب اختیار صاحب تدبیر نا نا لائک نا ہنجار نا واقف نا چیز نا راز نا مبارک نا گوار نا سمجھ نیک نیک دل نیک چلن نیک اندیش نیک نیت نیک نام نیک سیرت ہم ہم جماعت ہم خیال ہم مذہب ہم بطن ہم پلہ ہم کلام ہم نوالہ لاحق ایک حرف یا چند حروف کا وہ مجموعہ جو کسی بامینی لفظ کے بعد لگا دینے سے ایک نیا لفظ بن جائے اس بات میں بننے والے لفظ یا حرف کو لاحقہ کہتے ہیں جیسے لاحق استعمال اندیش دور اندیش کوتہ اندیش آقبت اندیش خیر اندیش انگیز ولولا انگیز حیرت انگیز غم انگیز وحشت انگیز رکت انگیز عبرت انگیز بان جہاں بان نگہ بان گلہ بان شتر بان گاڑی بان فیل بان پوش خوش پوش پلنگ پوش پا پوش سرخ پوش سر پوش دان نمک دان ریاضی دان روشن دان قدر دان چراغ دان کلم دان دوست علم دوست خدا دوست وطن دوست عشق دوست زر دوست ناک عبرت ناک افسوس ناک غم ناک حسرت ناک درد ناک گار پرہیز گار پروردی گار خدمت گار طلب گار نشین پردہ نشین دل نشین گوشہ نشین ہم نشین ذہن نشین پسند دل پسند قدامت پسند خود پسند عش پسند مند دانش مند دولت مند غیرت مند خرد مند اکل مند آرزو مند خواه بدخواه دل خواه خاطر خواه خیر خواه وار دار مالدار علمدار جہاندار دلدار جاندار وفادار زردار حصہ نحو کلام کلام دو یا دو سے زیادہ بامینی لفظوں کے مجموعے کو مرکب یا کلام کہتے ہیں جیسے میری کتاب بچہ نیک ہے مرکب یا کلام کی قسمیں ایک مرکب ناکس دو مرکب تام مرکب ناکس وہ مرکب ہے جس سے کہنے والے کا مقصد پورا نہ ہو اور بات سننے والے کی سمجھ میں پوری نہ آئے جیسے تیز گھوڑا نیک آدمی رات اور دن ان مرکبات سے کہنے والے کا مقصد سننے والے کی سمجھ میں پوری طرح نہیں آتا مرکب ناکس کی قسمیں ایک مرکب اضافی مرکب دو مرکب توصیفی تین مرکب عطفی چار مرکب عددی پانچ مرکب اشاری چھے مرکب جاری سات مرکب تابع موضو آٹھ مرکب تابع محمل مرکب اضافی دو اسموں میں تعلق پیدا کرنا اضافت کہلاتا ہے مثلا محمود کی کتاب خدا کا بندہ مدرسے کے لڑکے ان تینوں مجموعوں میں کتاب کا تعلق محمود سے بندہ کا تعلق خدا سے اور لڑکے کا تعلق مدرسے سے پیدا کیا گیا ہے جس سے تعلق پیدا کیا گیا ہے وہ مضاف اور جس کا تعلق پیدا کیا گیا ہے وہ مضاف کہلائے گا اسی مضاف الہ اور مضاف کے مجموعے کو مرکب اضافی کہتے ہیں اردو میں مضاف الہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے عربی اور فارسی میں مضاف پہلے اور مضاف اضافت کی علامات ہیں اضافت کی قسمیں ایک اضافت تملیکی دو اضافت تخصیصی تین اضافت توزیحی چار اضافت زرفی پانچ اضافت بیانی چھے اضافت تشبیحی سات اضافت استعاری آٹھ اضافت ابنی نو اضافت بعدنا تعلق اضافت تملیکی ایسے دو لفظوں میں اضافت کرتا ہے جن میں اضافت اضافت مالک اور مضاف مملوک ہو جیسے ندیم کا گھر فوزیہ کی کتاب بادشاہ کا ملک اضافت تخصیصی جس میں مضاف اللہ کی وجہ سے مضاف خاص ہو جائے مثلاً عام کا درخت مدرسے کا سہن اضافت توضیحی ایسے دو لفظوں کا مجموعہ جس میں مضاف اللہ کی وجہ سے مضاف کی وضاحت ہو جائے جیسے جمعہ کا دن رمضان کا مہینہ اضافت ذرفی جس میں مضاف اللہ اور مضاف میں سے ایک ذرف دوسرا مضروف ہو جیسے پانی کا کون دودھ کا گلاس اضافت بیانی جس میں مضاف اپنے مضاف اللہ سے بنا ہو جیسے چمڑے کا جوتا مٹی کا برطن سونے کی انگوٹھی اضافت تشبیحی مضاف اللہ اور مضاف میں تشبیح کا تعلق ہو جیسے غصے کی آگ نظر کا تیر ظلف کا سام اضافت استعاری جس میں مضاف کو مضاف اللہ کا حصہ سمجھ لیا جائے لیکن حقیقت میں وہ اس کا جز نہیں ہوتا جیسے اکل کے ناخن ہوش کے قدم اضافت ابنی مضاف اللہ اور مضاف میں باپ ماں یا بیٹے کا تعلق ہو جیسے ابراہیم آزر عیسی مریم اضافت بعدنا تعلق جس میں مضاف اللہ اور مضاف میں معمولی تعلق ہو جیسے ہمارا مدرسہ تمہارا ملک میرا محلہ مرقب توصیفی وہ مرقب ہے جس میں اسم کے ساتھ اس کی صفت بھی شامل ہو اس طرح صفت اور موصوف کے مجموعے کو مرقب توصیفی کہتے ہیں مثلا شریف آدمی تھنڈا پانی اردو میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے لیکن عربی اور فارسی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے جیسے رجل کریم شریف آدمی مرد بزرگ بڑا آدمی مرقب اتفی وہ مرقب ہے جو دو اسموں کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہے ان دو اسموں کو ملانے کے لیے اردو میں اور فارسی میں واو استعمال ہوتا ہے انہیں حروف اتف کہتے ہیں حرف اتف سے پہلے آنے والے اسم کو ماتوف الیہ اور بعد میں آنے والے اسم کو ماتوف کہتے ہیں اس طرح یہ مرقب ماتوف الیہ ماتوف اور حرف اتف کا مجموعہ بھی کہلاتا ہے مثلا اردو میں کلمت اور دوات سیب اور انگور اور فارسی میں صبح و شام مرد و زن شام و سہر شب و روز وغیرہ مرقب اتفی ہیں مرقب اددی وہ مرقب ہے جو کسی اسم کی تعداد یا گنتی کو ظاہر کرے جیسے گیارہ کتابیں بیس عام چالیس جوتے ان میں گیارہ بیس اور چالیس اسم عدد اور کتابیں عام اور جوتے مادود ہیں اس طرح اسے اسم عدد اور اسم مادود کا مجموعہ بھی کہا جاتا ہے مرقب اشاری وہ مرقب ہے جس میں کسی اسم کے لیے دور یا نزدیک کا اشارہ پایا جائے جیسے یہ مسجد وہ مدرسہ ان میں یہ اور وہ اسم اشارہ ہیں مسجد اور مدرسہ مشار مشار علیہ ہیں اس طرح سے اسے اسم اشارہ اور اسم مشار علیہ کے مجموعہ کا نام بھی دیا جاتا ہے مرقب جاری یہ وہ مرقب ہے جس میں بات نامکمل ہونے کے ساتھ ساتھ ابھی جاری ہو اس طرح یہ مرقب جس میں ایک بامینی لفظ کے ساتھ دوسرے بامینی لفظ بلا ضرورت استعمال کیا جائے جیسے دیکھ بھال چال ڈھال دانہ پانی روکھی سوکھی اس مجموعہ کو تاب موضوع کہتے ہیں تاب محمل ایسے دو لفظوں کا مجموعہ جس میں ایک بامینی لفظ کے ساتھ دوسرا بے مینی لفظ بلا ضرورت استعمال کیا جاتا ہے مثلا روٹی ووٹی جھوٹ موٹ خلط ملط اس مجموعے میں بے مینی لفظ تاب کہلاتا ہے اور بامینی لفظ کو مطبوع کہتے ہیں لہٰذا اس مجموعے کو مرقب تابعی بھی کہتے ہیں مرقب تام دو یا دو سے زیادہ بامینی لفظوں کا ایسا مجموعہ جس سے کہنے والے کا مقصد پورا ہو جائے اور سننے والے کو بات سمجھ میں آ جائے نیک ہے اسناد کسی چیز کو دوسرے کے لئے ثابت کرنا جیسے سعید آیہ میں آیہ کو سعید کے لئے ثابت کیا گیا ہے جسے ثابت کیا جائے مسند اور جس کے لئے ثابت کیا جائے مسند الہ کہلاتا ہے مثلا اسلم نیک ہے اس جملے میں نیک مسند اور اسلم مسند الہ ہے مسند اسم اور فیل ہو سکتا ہے لیکن مسند الہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے مرکب تام کے دو حصے ہیں ایک مسند دو مسند الہ مرکب تام کی قسمیں ایک جملہ انشائیہ دو جملہ خبریہ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس میں فیل امر فیل نہیں سوال ندا تمنا پائی جائے جیسے تو سبق پڑ اسلم شرارت نہ کر کیا سعید نے کتاب پڑی اے اللہ رحم کر کاش میں محنت کرتا یہ تمام جملے انشائیہ ہیں جملہ خبریہ وہ جملہ جس میں کسی بات کی خبر دی جائے اور اس جملے کے بولنے والے کو جھوٹا یا سچا کہہ سکیں جملہ خبریہ کی قسمیں ایک جملہ اسمیہ دو جملہ فیلیہ جملہ اسمیہ خبریہ وہ جملہ ہے جس میں مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہوں مثلا سعید نیک ہے اس جملے میں نیک اسم صفت مسند اور سعید اسم مسند علیہ ہے جملہ اسمیہ کے اجزاء ایک اسم یا مبتدہ دو متلق خبر تین خبر چار فیل ناکس جیسے سعید گھر میں موجود ہے اس جملے میں سعید اسم یا مبتدہ ہے اور گھر میں متلق خبر ہے موجود خبر ہے فیل ناکس ہے جملہ فیل یا خبر وہ جملہ جس میں مسند فیل ہو اور مسند علیہ اسم ہو جیسے اسلم نے کلم سے خط لکھا اس جملے میں لکھا مسند فیل ہے اسلم مسند علیہ ہے جملہ فیلیہ کے اجزاء ایک فیل دو فائل تین مفعول چار متعلق فیل جیسے اسلم نے کلم سے خط لکھا اس جملے میں لکھا فیل ہے اسلم فائل خط مفعول اور کلم سے متعلق فیل ہے ترکیب نحوی جملے کے اجزاء کو الگ لگ کرنا اور ان کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنا ترکیب نحوی کہلاتا ہے موسیقی موسیقی